so why did you come here today burn Quran which I'm gonna burn down the road here you can't burn the word of God no matter what you do you try to extinguish the light of Allah اپنی گاڑی میں بیٹھے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی قرآن جلایا ہوا یہ کہ کچھ وہاں پر مسلم لڑکیاں تھیں انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور اس حد تک پیچھا کیا کہ ان کی گاڑی کو ٹکر ماری اور اس حد تک ماری کہ ان کی گاڑی پلٹ گئی اور ابھی کی خور کے مطابق پانچ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں گھائل ہو چکے ہیں میں سلسلوات طریقے سے پوری اپ ڈیٹ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پورا معاملہ سمجھ میں آئے سٹاپ اسلامیزیشن جو ہے وہ ایک کیمپین ہے جو چل رہی ہے اور اس کیمپین کا ایک مقصد ہے کہ اسلام کو روکا جائے کہ وہ ایک ڈومیننٹ پولٹیکل فورس بنے یورپ میں یہ پورے یورپ میں اصل میں کیمپین چل رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ جس طریقے سے پولٹیکل فورس بنتا جا رہا ہے اس کا ویروت کیا جا رہا ہے جس کے ویروت میں جو ہے کچھ لوگ کیمپین کر رہے ہیں اور یہ جو کیمپین ہے یہی کر رہے تھے لارس تھورین یہ اکٹیویسٹ ہیں انٹی اسلام اسلام کے خلاف انہوں نے قرآن کو جلایا اور اس کے بعد جو ہے جو بھی سوشل میڈیا پر چلا ہے ایک ایک کر کے میں شیئر کرنا چوالا ہوں آپ کے ساتھ یہاں سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ ممبر آف دا سٹاپ اسلامیزیشن آف نوروے برنڈ دا قرآن ان آسلو یعنی نوروے کے آسلو میں قرآن جلایا ممبرز نے سٹاپ اسلامیزیشن کے ممبرز نے قرآن جلایا جہاں دو مسلم لڑکیوں نے ان کا پیچھا کیا اور اس کے بعد ان کی گاڑی پلٹ گئی یہاں نوروے کی میڈیا میں لکھا ہے کہ نوروے کے ایکٹیویسٹ لارس تھورین جو ہیں بری طریقے سے زخمی ہو گئے ہیں کہ دو مسلموں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے جب وہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے اسلام اور قرآن کے خلاف تو یہاں پر سوشل میڈیا پر یہ اپ ڈیٹ ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا اس کیامپین کا مقصد کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کا مقصد یہ ہے کیامپین کا کہ جو اسلام ایک ڈومیننٹ پولٹیکل فورس یورپ میں بن رہا ہے اس کو لے کر کے یہ لوگ ویروت کر رہے ہیں تو یہ نیتا جو ہیں یہ ویروت کر رہے ہیں اسلام کا اور قرآن کا یہاں آپ کی سکرین پر نوروے میں اسلام ویروتی نیتا کو ماری ٹک کر بیٹ سڑک پر قرآن جلانے کے بعد ایکسیڈنٹ میں پلٹی کار پانچ لوگ گھائل ہیں یہاں میں آپ کے ساتھ ریپورٹ کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی شار کرنے والا ہوں کہ پہلے تو ایک شخص نے ان کو روکا ایک مسلم شخص نے انہیں روکا ان سے کہا کہ آپ قرآن نہیں جلائیے اور اگر آپ جلائیں گے تو اس سے آپ کے اوپر عذاب آئے گا آپ جہنم میں جلیں گے ان کو ڈرانے کی کوشش کری جہنم کی آگ کا حوالہ دیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لارس تھورین نہ رکے اور انہوں نے قرآن جلایا اور اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی نکل کے آئی جہاں ان دو محلاؤں کو ہم پیچھا کرتے دیکھ سکتے ہیں لارس تھورین کی گاڑی کا لارس تھورین کی گاڑی کا پیچھا کر اس سے پہلے کیوئے جھلک دکھانا چاہوں گا جہاں پر ان دو محلاؤں کو دو پاکستانی محلاؤں بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے یوزر جے کہہ رہے ہیں کہ یہ دو پاکستانی محلاؤں ہیں لیکن یہ زیادہ چل رہا ہے کہ وہ دو مسلم محلاؤں ہیں اور ان دو مسلم محلاؤں نے جو ہے جو کام کیا ہے بہت لوگ نہیں کر پاتے ہیں اور الگ سی جو ہے ان کی تاریف ہوتی دیکھی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف ان کی آلوچنا بھی ہو رہی ہے یہاں میں شار کرنے والا ہوں یوزرز نے جو ریاکشن دی ہیں یہ فرزانہ رسب ہیں انہوں نے کہا کہ دو پاکستانی عورتوں نے جو ہے وہ ان کو سبق سکھایا ہے اور ان کا پیچھا کیا ہے یہاں ہم ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہیں وہ یہ دو مسلم محلائیں لارس تھورین کو گالیاں دے رہی تھیں بری بری گالیاں دے رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھی قرآن نہ جلاو اور جب لارس تھورین وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنی گاڑی میں تو یہ عورتیں آگ بگولہ ہو جاتی ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر کے یہ وہاں لارس تھورین کی گاڑی کا پیچھا کرتی ہیں اور اس حد تک کہ پہلی ٹکر اور پھر دوسری ٹکر میں جو ہے وہ لارس تھورین کی گاڑی پلٹ دیتی ہیں تو یہ جو درشے دیکھنے کو ملا ہے میں کچھ حصے جو آپ کی سکرین پر چل رہے ہوں گے یہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا لیکن وہ حصہ جہاں گاڑی پلٹی اس سے میں تھوڑا پرہیس کرنا چاہوں گا کیونکہ گائیڈ لائنز کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن مقصد وہی تھا ان عورتوں کا کہ لارس تھورین کو چوٹ پہنچائی جائے کیونکہ انہوں نے ایک پروٹیسٹ کے دوران جو ہے قرآن کو جلایا ہے یہاں سوشل میڈیا کے یوزرز کا کیا کہنا ہے یہاں آپ کی سکرین پر مسلم ڈیلی جو ان محلاؤں کی تعریف کر رہے ہیں مسلم محلاؤں کی تعریف کر رہے ہیں کہ دو مسلم بہنوں نے پیچھا کیا لارس تھورین کی گاڑی کا جس نے قرآن کو جلایا نوروے میں اور کافی وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں یہاں کچھ لوگ ان عورتوں کو جنت میں جانے کی دعا بھی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کریں گے یہ دونوں بہنیں جنت میں جائیں لیکن سوشل میڈیا کے یوزرز یعنی جیسے کہ یہ خبر پھیلی تو یہ ہر جگہ پر ہے یہ خبر جو ہے وہ فیس بوک ٹویٹر ہر سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر ہے اور الگ الگ جگہ سے جو ریاکشن ہے وہ میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو پوری پکچر پتا چلے کہ صرف تعریف کرنے والے نہیں ہیں اور بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کی آلوچنا کر رہے ہیں آپ کی سکرین پر یہاں سچن تن نام کے ایک یوزر ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ فیشن بن گیا ہے کہ کس طریقے سے دھرم کو برا بھلا کہا جائے دھرمک لوگوں کی سنٹیمنٹ کو ہرٹ کیا جائے اور اس سے خبر بنتی ہے مطلب ایسے لوگ فیمس ہو جاتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ سویڈن میں بھی ایک ایسی ایکٹیویسٹ ہیں وہ بھی قرآن اور اسلام کے خلاف پردشن کرتے ہیں وہاں ایسا کرنے کی آزادی ہے تو وہاں پر وہ لوگ کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں مسلمانوں کی طرف سے دنگے بھی کیے جاتے ہیں پتھر بازی ہوتی ہے پرامپٹی میں آگ لگائی جاتی ہے تو یہ بھی حصہ ہے جہاں اس کے ویروض میں مسلمان جو ہیں وہ راستو پر بھی اترتے ہیں اور یہاں پر کچھ یوزرز کی طرف سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں یہ ایک طریقہ اپناتے ہیں خبروں میں آنے کا اور کہیں نہ کہیں دھارمک بہاوناوں کو ٹھے پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کی سزاؤں کی مانگ ہو رہی ہے لیکن دوسرے طرف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں حاجی عزیز نام کے ایک یوزر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن کی جو پروٹیکشن کے نام پر یہ جو آپ نے کیا ہے یعنی ان دو بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو بھائی ان کو سمجھا رہا تھا اور جو بہنیں ان کا پیچھا کر رہی تھیں ایسا یوزر کا کہنا ہے کہ جس قرآن کی پروٹیکشن کے لیے آپ یہ سب کر رہے تھے قرآن کو ایسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے ہم سے اور یہ سارا کام جو ہے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کی چھوی کو بدنام کیا جائے یہاں یہ یوزر کا ریاکشن ہے یہاں حاجی عزیز کا یہی کہنا ہے کہ ایسے کاموں کو انجام دے کر کہ ایک ہی چھوی بنائی جاتی ہے اور وہ چھوی یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے سامنے اس کو ایسے رکھا جائے کہ اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں اگر انہیں آپ کی دھرم کی کتابیں سمجھ نہیں آتی ان کو نہیں پڑھنا وہ نہیں چاہتے آپ کی جو تھوٹ ہے وہ وہ فالو کریں اور اس کا وہ اگر ویروت کرتے ہیں تو مسلمان جب ہنسک ہو جاتے ہیں مسلمان جب اس کا ویروت کرتے ہیں جب پتھر بازی کرتے ہیں مسلمان جب اس کے ویروت میں گالی گلوچ کرتے ہیں مسلمان اس کے ویروت میں گلہ کاٹنی کی دھمکی دیتے ہیں کہیں گلہ کاٹ بھی دیتے ہیں اور جو بھی مسلمان کرتا ہے تو یہ مسلمان ہی کے لیے خطرہ بنتا ہے کیونکہ مسلمان کو ہی ایسا دکھانے کیلئے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے یہ ہے اصل حاجی عزیز کے پورے بیان کا مقصد اور یہاں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہم سب کو راہ دکھائے سوشل میڈیا کے یوزرز کی یہی بات ہے آپ کی کیا رائیں ساری اپ ڈیٹس پر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سب بھی سرکلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں موسیقی